موسیقی تیس جنوری ام نے کیا کھویا تحریر تلمراد بلوچ انفرمیشن سیکیٹری بلوچ نیشنل موومنٹ تیس جنوری دوہزر سولہ کی ایک سرد رات میں پارٹی دوستوں کے ساتھ ایک کھٹیا میں آگ کے الہاؤ پر خود کو گرم رکھنے کی کوششوں میں مصروف تھا بی بی سی اردو پروگرام کے انتظار میں تھے کہ کوئی خیر کی خبر کسی کی ریای کی خبر بلٹن میں شامل ہو لیکن بی بی سی سے شازعی خیر کی خبر ہمارے سماعت کے حصے میں آئی سو یہ بھی معمول کا انتظار تھا آٹھ بج گئے ایک چھوٹی سے ریکارڈر ہمیشہ آت میں ہوتا کہ شاید کوئی قابل ریکارڈ خبر ہو آٹھ بج گئے اور خبروں کا سلسلہ شروع ہوا مسلسل سننے سے بی بی سی جیسے مہا ادارے کی اکثانیت بھی انتہائی ناغوار گزرتی ہے لیکن دوسرا چارہ اکار نہ تھا سننہ نساب کا لازمی عصہ بن چکا تھا جب تک بی بی سی ریڈیو سروس مرومین میں شامل نہ تھا بلوچ سیاسی سرکلوں میں آٹھ بجے سے نو بجے تک مجلس میں ایک ہی آواز کو چلنے کی اجازت تھی اور وہ بی بی سی اردو سروس تھا ساتیس طرح منجمد ہو کر سنتے جیسے کہ شاگرد زانو تلمز ہو کر اپنے گروہ کی درست سنتے ہیں عمومی دنوں کی طرح خبروں کی سرخی اور مطن میں بلوچستان کا ذکر شامل نہیں تھا لیکن آخر تک سننا لازمی تھا ام اکتائے اکتائے سن رہے تھے کہ آخری چند منٹوں میں اعلان ہوا کہ پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مستونگ میں ڈاکٹر منان بلوچ کو قتل کر دیا ہے یہ سننا تھا کہ جیسے ہم پر بجلی گری اس سے قبل کے قاظم مینگل کی خبر چلتی ذہن نے آزار نقشے بنے خبر کے رد ہونے کی آزار تاویلیں بنانے میں جت گیا انسانی ذہن بھی عجیب شئے ہوتا ہے کہ کبھی کبار کوشش کے باوجود ذہن کوئی خیالی اکس بنانے سے کاثر رہتا ہے اور کبھی ایک مختصر لمحے ہی میں آزاروں قصے بنتا ہے یہ ایک ایسا ہی لمحہ تھا کہ ذہن میں متنو خیالوں کا توفان برپا تھا نہیں یہ ڈاکٹر منان جان نہیں ہوں گے پاکستان کا ایک اور جھوٹ ہوگا جو پاکستان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا پاکستان ایک دو دفعہ پہلے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کو مارنے کا جھوٹے دعوی سمیت ایسے متدد کارنا میں انجام دے چکا تھا سوچا یہ بھی جھوٹ ہی ہوگا ایسے ہی خیالات سے ہماری ڈھارس بند رہا تھا کہ قاظم کی ریپورٹ شروع ہوئی اس میں بدنام زمانہ وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کا آواز بھی شامل تھا جو بڑے فخر سے دعویٰ کر رہے تھے کہ انہوں نے بیلیف کے کمانڈر ڈاکٹر منان کو مار دیا ہے انہوں نے یہ ارض ذرا سرائی بھی کیا کہ ڈاکٹر اللہ نظر کو مارنے کے بعد بیلیف کے معاملات کو ڈاکٹر منان چلا رہے تھے یہ فورسز کی بڑی کامیابی ہے وغیرہ وغیرہ بی بی سی معتبر ادارہ ہے اس کی خبروں کی صداقت پر شک کم ہی ہوتا ہے لیکن دل ہے کہ مانتا نہیں ریپورٹ ختم ہوئی تو صدیق بلوٹ سے ڈاکٹر منان کے بارے چند سوال کیے گئے انہوں نے یہ ذہمت گوارہ نہیں کیا کہ ڈاکٹر صاحب بیلیف کے نہیں بیننم کے سیکیٹری جرنل ہیں البتہ یہ اقرار کی کہ پڑے لکھے رینمر تھے میں چیئرمن صاحب اور چند ساتھی گویا سن ہو چکے تھے بی بی سی کا گھنٹہ ختم ہوا ہم بت بنے بیٹھے رہے کسی نے امت کر کے ریڈیو بند کر دی آگ بھی بوجھ گیا تھا میں تفصیلی ایوال لینے کے لیے چلا گیا شاید وہ بھی اس امید سے کہ میں خبر کی تردید لاؤں زمستان کی یخ بستہ گورچ زوروں پر تھا لیکن آج میں سردی گرمی جیسے فطری ایسا ساتھ سیاری ہو چکا تھا کوئی گھنٹہ ڈیڑھ بعد ہم مطلوبہ جگہ پہنچ گئے پارٹی میڈییٹر کا نمبر ملایا جو بدقسمتی سے مل گیا اور میں بس ایک ہی لفظ بول پایا حال جواب میں انہوں نے ایک ہی لفظ کہا راستے پھر امت کر کے تفصیل جاننی چاہی دوسرے شہید دوستوں کے نام پوچھ کر تفصیل لے کر واپس پہنچ گیا تو ساتھی بھج چکے تھے آگ کے گرد بیٹھے تھے میری خاموشی نے انہیں سب کچھ بتا دیا رات ڈل چکی تھی اور میں اجازت لیے بغیر اٹھ کر اپنی کٹیا جہاں پہنچا مستر پر دراز ہوا یہ بات ہی بیمانی ہے کہ نیند آنکھوں سے کھو سو دور تھی احمق دل ابھی تک نہیں مان رہا تک ہی یہ ہو چکا ہے بلوچ قومی تحریک کے سیاسی سفر میں تیس جنوری کا دن ناقابل تلافی نقصان کے ساتھ سرزمین بلوچ پر تلو ہوا ایک ایسی نقصان جسے شاید لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں کہ تیس جنوری کو ہم نے ڈاکٹر مننان بلوچ اور ساتھی کھو دیئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تحریک آزادی کا ایک ایسی ہستی کھو دیا جس کا نعم البدل پیدا کرنے کے لیے صدیان درکار ہوتی ہیں اس دن ہم نے مستونگ میں سنگت سنا کے پہلو میں ایک ڈاکٹر مننان کو نہیں بلکہ بلوچ قومی تحریک آزادی کے باعمل انسان توانہ اوپر تاثیر آواز تحریکی مستقبل کے بین الاقوامی مبلغ کو منوت مٹی تلے دفن کر دیا ایک ایسی آواز جو صدا بہار تھا ایک ایسی آواز جس میں کبھی تھکن نہیں آئی ایک ایسی آواز جس میں تاثیر تھا ایک ایسی آواز جو کانوں تک پہنچتے ہی دل میں اتر جاتا اور روح کو سرشار کر جاتا وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی گئی دشمن نے یوں ہی تو مننان جان کے قتل پر شادیاں نے نہیں بجائے فارسی میں کہتے ہیں جائے استاد خالی است بھلو جد و جہد میں آج جائے استاد خالی ہے نہ جانے کب اور کس موڑ پر یہ جگہ پر ہو کون بصورت ڈاکٹر مننان اس نشست پر جلوہ فروز ہو شہدہ مستون کوئی معمولی نقصان تو نہیں تھا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اوہ خدایہ ہم نے کیا کھو دیا ڈاکٹر مننان جان کے علاوہ بابو نوروز اشرف جان انیف جان ساجد جان سبھی اپنے اپنے فیلڈ میں لائے کو قابل دوست تھے سب نے ایک ہی وقت میں ہونا تھا کہتے ہیں کہ انی کو کوئی دیو بھی انہونی میں نہیں بدل سکتا یہ ہو چکا تھا یہ تلخ گھونٹ پینا ہی تھا پارٹی نے انہیں بلوچ سیاست کا مینارہ نور قرار دیا پارٹی نے انہیں مشل راہ قرار دیا پارٹی نے سوگند کی تجدید کی کہ یہ سفر نہیں رکنے والا لیکن یہ زخم کبھی نہیں بڑے گا یہ خلاص شاید صدی و بعد پر ہو ڈاکٹر منان بلوچ محض ایک شخص کا نام نہیں تھا ملکہ ڈاکٹر منان ایک انقلابی رویہ اور عرکت کا نام تھا ایسا رویہ جس میں اپنائیت تھی کشش تا خوشبو تا مہک تا ڈاکٹر منان جان کے پاس پہنچ کر منو تاو زمان و مقام اٹھ کر بس کالب ہی الگ رہ جاتے سب ایک ہی روح میں سما جاتے اور محفل گویا محفل سما بن جاتا ڈاکٹر منان وہ لڑی تھا جس میں پارٹی کارکن اور دوزوہ بڑے خوبصورتی سے پروے ہوئے تھے وہ تھے ہی ایسے سرزمین کے عاشق بلوچستان کے عاشق تھے کتاب کے عاشق علم کے عاشق بینم کے فدائی تھے اور فدا ہو کر ثابت بھی کر گئے بلوچستان کو ہمیشہ علمی مہدان میں قہد کا سامنا رہا ہے لیکن تحریک میں علمی دوستوں کا قہد تو نہیں البتہ کمی ضرور تھا ڈاکٹر منان اس قہد زدہ وادی کے غلستان تھے غلامی میں مہت کیسی سکوت ہوتی ہے ذہن منجمد اور تقلید محض بن کر رہ جاتے ہیں غلامی کے اس گہری سکوت میں ڈاکٹر منان بلوچ حرکت کا دوسرا نام تھا وہ سکوت اور ایک جگہ ٹھہر کر رہنے کو سیاسی انسان کا مہت سمجھتے تھے سیکیورٹی خدشات حد سے بڑھ گئے تھے دوستوں نے مشورہ دیا کہ سفر کم اور احتیاط زیادہ کریں تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ خوف اور احتیاط میں فرق ہونا چاہیے اگر ہم احتیاط کے نام پر خوف زدہ ہو کر بیٹھ گئے تو یہ ہماری قومی موت ہوگا اور ہماری انفرادی موت میں قومی زندگی پناہ ہے ہمیشہ سفر میں تھے مکران جلاوان خاران سراوان اور کراچی غرز بلوچستان کے چھپے چھپے چان لے تھے وہ جہاں گئے اپنا نشان چھوڑ گئے جہاں گئے بین ایم کی داغبیل ڈال گئے سیاست کی نیال لگا گئے دلوں میں آزادی کی تمنہ مثل مشل روکشن کر گئے وہ آزادی کا ایک ایسا شمائدان تھے جس میں آزادی کا لوہ ہمیشہ روشن رہتا تھا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر منان بلوچ جہاں بھی گئے آج وہاں سیاسی آثار توانہ صورت میں موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے دشمن کی بے پناہ بربریت کے باوجود آج بلوچستان اور دیگر ممالک میں پارٹی موجود ہے پارٹی ور کربسات بھر کام کر رہے ہیں اس میں ڈاکٹر منان بلوچ کے سیاسی محنت اور سرزمین سے عملی عشق کا بڑا عمل دخل حاصل ہے ان شبانہ روز محنت نے سینکڑوں کل وقتی کارکن اور آزاروں دوزوہ پیدا کیے جن کا آج جینا مرنا پارٹی کے لیے ہے پارٹی مشن کے لیے ہے بلوچستان کی آزادی کے لیے ہے اس تحریک سے پہلے بلوچ سیاست ہمیشہ چند الکوں یا چند شہروں تک محدود رہا ہے یہ کریڈٹ ڈاکٹر منان بلوچ جیسے ہستیوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے علاقوں میں سیاست کی آبیاری کی جہاں یہ شجر ممنوع تھا جہاں قومی سیاست کا نام و نشان تک انکا تھا ان علاقوں میں ڈاکٹر صاحب کی شبانہ روز محنت اور سیاسی بصیرت سے آج قومی تحریک کے جہودکار مختلف محاضر پر قابل فخر کردار ادا کر رہے ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کے دو کونسل ایسے علاقوں میں منقد ہوئے جہاں کسی سیاسی سرکل اور مجلس کے آثار نہیں ملتے تھے دوہزار دس کا سیشن جاؤ کے اسے میں آیا جہاں تین دیائیوں سے پاکستان کے پروردہ ایک خاندان کا راش تھا جنہوں نے اس علاقے کو ہر میدان میں کرون وسطہ بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑا تھا لیکن جب ڈاکٹر منان بلوچ نے قتم رکھا تو جہاں دوسا ہو گیا شخصی راج کے پرخچے اڑ گئے اور قومی سیاست ارگدان میں پہنچ گیا آج بھی جاؤ گریشک کولوہ جیسے مختلف علاقوں میں ڈاکٹر منان بلوچ کی کردار جہدکاروں کی صورت میں دشمن کر میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں ڈاکٹر منان بلوچ کے لیے قومی سیاست ایک عبادت تھا روانی سرشاری کا دوسرا نام اس لیے کہ ایک جگہ ٹک کر بہتر وقت کا انتظار کے بجائے جد و جہد کے لیے بہتر مواقع پیدا کرنے اور دشمن کے لیے بلوچ سرزمین توے کی مانند گرم کرنے میں مصروف رہے شہر کچک پہاڑی سلسلے ہر اس جگہ پہنچے جہاں ایک بھی بلوچ کا گدان موجود تھا میں گدان کا لفظ محاورتاً استعمال نہیں کر رہا ہوں بلکہ حقیقت میں ڈاکٹر منان شاشان سورگر کولوہ زامران بالگتر پروم جیسے دہی علاقوں اور ان سے متصل پہاڑی سلسلے سب سے پہلے سر کر لیے اور آزادی کا پیغام بلوچ گدانوں تک پہنچایا تیس جنوری دوہزار سولہ کو بلوچ سیاست کا ایک اہم باب ڈاکٹر منان جان کے قتل کی صورت میں ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا وہ انسان جس نے بلوچ قوم کی بے پایا خدمت کرنا تھا قومی آزادی کے لیے مزید مسافتیں تیہ کرنا تھی مزید عملی اور سیاسی کارنامے سر انجام دینے تھے لیکن مستوں کے قلی دتوئی میں یہ سارے امکانات ہمیشہ کے لیے بظاہر مہدوم ہو گئے جو لہو حق کے لیے بیتا ہے وہ مہدوم نہیں ہوتا ہے وہ فنا کے بجائے ہزاروں لاکوں کی بقا کا وسیلہ بنتا ہے ڈاکٹر منان بلوچ اور ساتھیوں کا لہو بلوچستان کی رفق میں شام کی سرخی میں ہمیں ہر روز آزادی کا پیغام دیتے ہیں ہر روز ہماری آشائیں جگاتے ہیں ہر روز ہمیں مزید قوت کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہیں آج بے شک دشمن بہت طاقتور ہے ایک ریاست بما تمام اداروں کے بلوچ سلزمین پر یلغار کر چکا ہے کہ رائے دار قاتل اور مرسنریوں کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے پاکستان کے ہواری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں چند ہیلا گھر بلوچ کے جذبات سے کھیلنے کی مقدور پر کوشش کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں نیت بلوچ فرزند کٹ رہے ہیں زندانوں میں عذیت سہ رہے ہیں قتل ہو رہے ہیں لیکن جنگ جاری ہے مازوں کی تعداد بڑھ رہے ہیں بلوچ اور بلوچ یہ توانہ ہو رہا ہے دشمن کے لیے سرزمین اب گھرم علوہ نہیں رہا گو کے ابھی جمع تفریق کا وقت تو نہیں آیا لیکن ڈاکٹر منان بلوچ سمیت تمام شہدہ کے لہو ہم سے یہی تقاضہ کرتے ہیں کہ اپنے صفو کا جائزہ لینے کے عمل کو نماز کی طرح فرض سمجھ کر آگے بڑھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم شہدہ کے لہو کے سامنے سرخ رو ہو رہے ہیں